اب یہ اہم خبر ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے یہ تفصیلی فیصلہ ستر صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمارے کورٹ کورسپانڈنٹ سائیب بلوچ ہمارے ساتھ ہیں سائید اہم خبر ہے یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہو جکہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے کیا اپ ڈیٹس ہیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دی جارہی ہے اس تفصیلی فیصلہ ستر صفات پر مشتمل بتایا جارہا ہے اور تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اس تفصیلی فیصلے کی ڈیٹیلز کورٹ کورسپانڈنٹ سائید بلوچ ہمارے ساتھ ہیں سائید اگر تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے آپ جاری کر دیا گیا ہے کیا ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں یہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے ستر صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کسی نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بارہ جولائی کو مخصوص نشستوں سے متعلق اپنا مختصر فیصلہ جاری کیا گیا تھا جس میں پاکستان تحریر انصاف کو نہ صرف سیاسی جماعت قرار دیا گیا تھا بلکہ پاکستان تحریر انصاف کو پارلیمانی جماعت بھی قرار دیا گیا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے انتالیس لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے سیاسی وبستگی ظاہر کی تھی ان کے نوٹفیکیشن جاری کیے جائیں جبکہ دیگر اکتالیس اراکین اسمبلی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیان ہیلفی اور سیاسی وبستگی سے متعلق سرٹیفیکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں لیکن تحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامد نہیں کیا گیا تھا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چیمبر اپیل نے بھی دائر کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کی ہدایت کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو تمام اراکین اسمبلی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے نوٹفیکیشن جاری کیے جائیں جبکہ پی ٹی آئی کو یہ تمام مخصوص نشستیں دینے کا حکم جو ہے وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے جب یہ مختصر فیصلہ جاری ہوا تھا سعید جیسے کہ آپ بتا رہے تھے تو اس پر ایک اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا تھا اس بارے میں بھی بتائیے گا وہ کتنی حیثیت رکھتا ہے اس تمام صورتحال میں دیکھیں یہ تیرہ رکنی فلکورٹ تھی جس میں آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا جبکہ تین اختلافی نوٹ اس میں سامنے آئے تھے ایک اختلافی نوٹ جسٹس جمال مندوخیل اور چیز جسٹس قاضی فائزیتہ کا تھا جبکہ دوسرا اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کا تھا جبکہ تیسرا اختلافی نوٹ جسٹس جہیہ افریدی کا اپنا ایک اختلافی نوٹ ان کی جانب سے بھی لکھا گیا تھا یہ تین اختلافی نوٹ سامنے آئے تھے جو مجموعی طور پر پانچ ججز کی جانب سے جاری گیا تھے جبکہ اکثریتی فیصلہ آٹھ ججز پر مشتمل ہیں جو اختلافی نوٹ جاری کیا گیا تھے اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کی جانب سے پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کو مکمل طور پر برقرار رکھا گیا تھا اور جو مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ جو دیگر سیاسی جماعتوں میں یہ مخصوص نشستیں تقسیم کرنے کے حوالے سے دیا گیا تھا دو ججز نے اس فیصلے کو اپ ہولٹ کیا تھا جبکہ جسٹس جمال مندخیل اور چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو اختلافی نوٹ تھا اس میں ان کی جسٹس یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انطاق سے متعلق جن لوگوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی وبستگی زہر دیتی ان کی حدہ کو مخصوص نشستیں انہیں ملنی جائیں گے تو یہ تین اختلافی نوٹ تھے جو پانچ ججز کی جانت سے دیئے گئے تھے اور یہ آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا جو بارہ جولائی کو مختصر جس کا فیصلہ جاری ہوا جبکہ آج ستر صفات پر مشتمل یہ اکثریتی فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن سعیب معاملہ تو یہاں پر یہ ہے نا جو ایک تالیس پیمران جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان رانباؤں کی جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی وابستگی کا اپنے ڈاکومنٹس میں اظہار کیا تھا اس کو الیکشن کمیشن نے تو اسے منظور ہی نہیں کیا تھا چیمبر اپیل دائر کی تھی وہ بھی سپریم کور پاکستان کے ان آٹھ ججز کے چیمبر میں دائر کی گئی پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ دستاویزات ان آٹھ ججز کو چیمبر میں جمع کروائی گئی تھی جس پر ان آٹھ ججز نے چار صفات پر مشتمل جو وضاحت ہے وہ چودہ ستمبر کو جاری کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کے طور پر دیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے جس میں جسٹس جمال مندوخیل جسٹس قاضی فائزیتا اور جسٹس سعید آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس وقت ماہر قانون راجہ خالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ راجہ خالی صاحب آپ کے وقت کے لیے راجہ خالی صاحب آج سپریم کورٹ پاکستان نے جو مخصوص نشیسٹوں کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے اس نمام تر صورتحال میں اور یہ فیصلہ جو ہے جسٹس منصور رشاہ نے تحریر کیا دوسری رانیم الیکشن کمیشنوں پاکستان کا اشلاس بھی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں اس تفصیلی فیصلے کا سامنے آنا اس پہ کیا کہیں گے آپ آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے فیصلہ تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا لیکن اسی کی کانٹینویشن ہے جو ان کا شارٹ آرڈر تھا اور جو کرکس اس کا تو سامنے آ چکا ہے اب ریزنگ کیا دی ہے وہ فیصلہ سامنے آ کے آ جائے تو اس پہ پھر تفسر کیا جا سکتا ہے میں پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل جو کانٹینویشن کی ایکسپریس پرووینس ہیں جو واضح کلازیز ہیں ان کی خلاف ورزی میں ان کی ڈیروگیشن میں دیا گیا اور آئین کو ایمنٹ کر دیا گیا بائی تو دس ججمنٹ تو جو پریراغیٹیو نہیں ہے سپریم کورڈا پاکستان کا اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ خود دو ہزار چوبیس ہے سپریم کورٹ منصری ریویو اس کا پیچ ہے ایک سو دو اس میں جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس تھا تو اس میں اپنا ڈائی سینٹنگ نوٹ دے چکے ہیں اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کی سوورینیٹی اس کی سپرمیسی ان رسپیکٹ آف لاو میکنگ وہ کیٹیگوریکلی ایڈمیٹ کی تھی اور انہوں نے کہا ہے اپنی ایبزرویشن میں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس کا کام ہے انڈر آرٹیکل وان فورٹی ٹو تو میک لاؤ تو اس میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی عدلیہ کریشن ہے پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے انتیجے میں عدلیہ وجود میں آئی جو کانسٹیٹیوشن ہے لہذا پوری دنیا میں جہاں بھی پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ ہے یا پارلیمانی نظام حکومت یا طرز جمہوریت ہے وہاں پہ یہ استقاق ہوتا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ ہر طرح کی قانون سازی کر سکے برطانیہ کے ایک سیاسی مفقر ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ can do each and everything except to make a man who man and woman a man کہ برطانوی پارلیمنٹ مرد کا عورت اور عورت کا مرد نہیں منا سکتی باقی سب کچھ کر سکتی ہے meaning there by which is naturally possible to it یہ فیصلہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واضح خلاف فرصی تھی کانسیوشنہ پاکستان کی تو ظاہر ہے اسی کی reasoning آئی ہوگی اس میں اچھا یہ کچھ details بھی ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں راجہ صاحب اس میں جو سب سے بڑی ایک نقطہ ہمارے سامنے آئے کہ پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ جس کو برقرار رکھا گیا تھا آج جو تفصیلی فیصلہ ہے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا گیا اس میں اس میں کیا کمنٹ کریں گیا یہ جو تفصیلات سامنے آ رہے ہیں اس کے ایک وارڈنگ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کوٹ پاکستان کی جانب سے آج جو تفصیلی فیصلہ جو کہ ستر صفات پر مشتمل ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشیسوں کے حوالے سے کہ ان کو برقرار رکھا جائے گا اس فیصلے کو آج سپریم کوٹ پاکستان نے تفصیلی فیصلے میں کل ادم قرار دے دیا اس پر کیا کمنٹ کریں گا مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیا پاکستان کے شاید کسی بھی جورسٹ کو اگر وہ غیر جانب دارانہ ہوکے تو سوچیں تو سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ ایک طرف تو جو آپ کے پاس اپیل تھی وہ سنی اطاعت کونسل کی تھی آپ اس اپیل کو ڈیسمیس کر رہے ہیں ڈیسمیسل کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ ریسٹور کر رہے ہیں آپ بحال کر رہے ہیں اس فیصلے کو جو پشاور ہائی کوٹ کا تھا اس میں تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اپیل ایلو ہوتی ہے یا ڈیسمیس ہوتی ہے اس میں تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئیں بلکہ ایسی پارٹی کو ریلیف دیا گیا جو سپریم کورٹ کے سامنے پارٹی نہیں تھی جو ہائی کورٹ کے روبرو پارٹی نہیں تھی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجہ خالی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے کورٹ کورسپونڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس تفصیلی فیصلے کی کچھ نقاط ان سے بھی ہم لے لیتے ہیں کچھ ڈیٹیلز سعید بتائیے گا تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس میں یہ صرف آٹھ ججز کی جانب سے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دینے کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کیارہ ججز کا فیصلہ تھا جس میں جسٹس جمال مندخیل بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیساء اور جسٹس یایہ افریدی نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت بھی تسلیم کیا جبکہ ساتھ ہی ان کو پارلیمانی سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے ان کے وہ لوگ جن کی جانت سے ابتدائی طور پر کاغذات انہمزدگی جمع کرواتے وقت اپنے جو سیاسی وابستگی تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی اور آخر تک وہ سیاسی وابستگی انہوں نے برقرار رکھی اس حوالے سے گیارہ جنجز کا یہ فیصلہ بنتا ہے اب سپریم کورٹ کی جانے سے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی تمام تر جو اعتراضات ہیں یا جو ابجیکشنز انہوں نے اپنی چیمبر درخواستوں میں اٹھائے تھے اس حوالے سے بھی تفصیلات کا حصہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانے سے درخواست دائر کی گئی تھی جبکہ گزشتہ روز بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے ایک اور چیمبر اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی جس میں مختصر فیصلے کے پیرا گراف نمبر دس کی وضاحت جو ہے وہ طلب کی گئی تھی اب اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ چونکہ آ چکا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی جو تمام تد ان کے سوالات ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ کی جانب سے اڈریس کیا گیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ابھی تک ایک تالیس لوگوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکا اور اس حوالے سے سپیکر قوم اسمبلی بھی خاطر لکھ چکے ہیں سپیکر سندھ اسمبلی اور سپیکر خائبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے بھی خطور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے ہیں جس میں ان کی جانب سے مخصوص نشستیں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اب تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کی بھی تمام کیوریز جو ہیں وہ اڈریس ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہو چکی ہیں اور جو دیگر سیاسی چنواتیں جو اس کیس میں فریق بنی یا وہ لوگ جو جن کو مخصوص نشستوں پر قومی سمبلی یا صوبائی سمبلوں کا حصہ بنایا گیا تھا وہ بھی اس کیس کی ثبات کے دوران اس کے فریق تھے تو اب تفصیلی فیصلے میں ان تمام جو فیجین ہیں ان کے خدشات اور ان کے تحفظات اور فاولات کا سبریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی جواب دیا گیا ہے آچھا سعید آپ سے یہ بھی جانا چاہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس کو برقرار رکھا گیا تھا مختصر فیصلے میں اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے آج کے فیصلے میں ہائی کورٹ سے یہ پانچ رکنی بینچ تھا جس کی جانب سے جو سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کا معاملہ تھا اس پر سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست کارج کی گئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ قرار دیا گیا اپنے فیصلے میں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کیونکہ مقصود نشستوں کے حوالے سے اپنی جو فہرست ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے میں ناکام رہی ریکارڈ پر ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے اس لئے مقصود نشستیں اس کو تقسیم نہیں کی جا سکتی ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اکثریتی سیصلہ دیا گیا تھا کیونکہ اس میں میمبر پنجاب بابر حضن بروانہ کی جانب سے یہ اختلاف کیا گیا تھا کہ یہ مقصود نشستیں ہیں الیکشن کمیشن کو اپنے پاس اس وقت تک گولڈ کرنی چاہیے جب تک پارلیمان اس حوالے سے کوئی نئی قرارن سازی نہیں کر لیتا کہ یہ مقصود نشستیں یہ دیگر خیاتی جماعتوں میں تقسیم ہونی چاہیے یا پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کانسل کو تقسیم ہونی چاہیے تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں جو فل کورٹ کا ہے اور آٹھ ججز پر یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اس میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کو بھی کل ادم قرار دیا گیا اور یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو فراہم کرنے اور ان میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے سعید مزید بھی آپ سے ڈیٹیلز ہم جانتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیریسٹر وقاس عبریس صاحب نے بہت شکریہ بیریسٹر وقاس عبریس صاحب آپ کے وقت کے لیے عبریس صاحب آج سپرنگ کورٹ پاکستان کا تفصیلی فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ جاری ہو چکا ہے اس کے جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ہم اپنے ناسٹرنگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں کیا کمنٹ کیا کریں گے اس جو تفصیلی فیصلہ ہے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک ابھی تفصیلی فیصلے کا جو تینکہ نقاط کی جو ہمارے سامنے آئیں دیکھیں جو پی ٹی آئی کا بہت پور پلٹیکل پارٹی انتہاب لڑنا جس پہا تھا فنڈامینٹل